اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تآخر ویطم نعمته علیک ویہدیک سراتا مستقیما وینصرک اللہ نصرن عزیزا هو اللذی انزل السکینہ فی قلوب المؤمنین لیزداد ایمانا معا ایمانہم وللہ جنود السماوات والارد وکان اللہ علیما حکیما لیدخل المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار وخالدین فیہا ویکفر عنہم سییاتہم وکان ذالک انداللہ فوز نازیما ویعذب المنافقین والمنافقات والمشرکین والمشرکات الزعنین باللہ الزن السو علیہم دائرت السو وغدب اللہ علیہم ولعنہم وعد لہم جہنم وساعت مسیرا وللہ جنود السماوات والارد وکان اللہ عزیزا حکیما انہا ارسلناکا شاہدا ومبشرا ونزیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہی وتعذروہ وتعقروہ وتسبحوہ بکرتا واسیلا انہا اللہزین یبایعونکا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوقائدیہم فمن نکت فینما ینکتو علا نفسه ومن اوفا بما آہدا علیہ اللہ فسیطیہ اجرن عظیما صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الكریم ونحن علا ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین قرآن شریف کے یہ 48 نمبر شپٹر کی اول کی آیتیں تھی آیت نمبر ایک سے دس تک جو لوگ اس کی عربی ہی سمجھتے ہوں گے ان کے لئے تو کوئی دقت نہیں ہے لیکن جو لوگ نہ سمجھیں ان کے لئے ہم ٹرانسلیشن کر دیتے ہیں اللہ کی بے شمار صفتوں میں اس کا الرحمن ہونا اور الرحیم ہونا اس کو مد نظر رکھ کے صورت شروع کرو بے شک ہم نے آپ کو وکٹری دی منیفیسٹر کھلی وکٹری اس طرح معاف کرے اللہ جو آپ سے پہلے ہو گئی ہیں بھول چوک جس پر آپ نے معافی مانگ لیا ہو اور جس پر ابھی آپ نے معافی نہیں مانگا ہو اور نعمتیں آپ پر اس کی تمام کر دے اور ہدایت دے آپ کو صحیح راستے کی سٹریٹ راستے کی اور مدد کرے آپ کی اللہ غلبے والی مدد وہی ہے جس نے اتارا سکون ٹرینکولیٹی ایمان والے دلوں میں تاکہ بڑھتا رہے ان کے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمانوں اور زمین کے اور ہے اللہ علم والا حکمت والا اس طرح داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نعمت کی نہریں بہ رہی ہیں ہمیشہ رہیں اس میں اور دور کر دے ان سے ان کے برے حالات اور ہے یہ اللہ کے نزدیک زبردست کامیابی اور سزادے دوغلے ہپوکریٹ مردوں اور عورتوں کو اور مشرقین مردوں اور عورتوں کو جنہوں نے گمان لگایا تھا اللہ کے بارے میں برے برے گمان یہ برائی ان پر پڑھ کے رہے گی اللہ سخت ناراض ہوا ان پر اور لانت کی ان پر اور تیار رکھا ہے ان کے لیے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے اللہ ہی کے لیے ہے لشکر آسمان اور زمین کے اور ہے اللہ غالب حکمت والا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپائنٹ کیا گواہ خوشخبری دینے والا وارننگ دینے والا اس طرح تم ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے قوس میں اس کے سپورٹیو بنو اور اللہ کی ڈگنیٹی کو جانو اس کے وقار کو جانو اور ڈیوٹی فل بنے رہو اس کے لیے صبح اور شام بے شک جو لوگ پلیج کر رہے تھے آپ سے بیعت دے رہے تھے آپ کو دراصل وہ بیعت کر رہے تھے اللہ سے اللہ کا ہاتھ تھا ان کے ہاتھ پر پھر جو سلپ آؤٹ ہو گیا پھر گیا تو در حقیقت وہ پھرہ اپنے ہی برے کے لیے اور جس نے وفا کیا اپنے اہد و پیمان کو جو اس نے اللہ سے کیا تھا ضرور وہ اس کو عجر عظیم سے نوازے گا یہ تھی ترجمانی کی کوشش ان آیتوں کی اصل میں یہ ایک واقعہ سے جڑا ہوا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ واقعہ ہم بیان نہیں کرتے ہم قرآن شریف کے الفاظ پر اس کی فیس ویلیو پر جاتے ہیں ایک زبردست انسیڈنٹ ہوا تھا پروفٹ کے لائف میں جس نے پورے کورس آف ایکشن کو بدل دیا اس کی تفصیلات ہیں ہماری پڑی ہوئی بھی ہیں اور ہم سمجھتے بھی ہیں اور ہم بیان بھی کر سکتے ہیں لیکن کچھ بیانوں میں فرق آ جاتا ہے روایتوں میں فرق آ جاتا ہے اس کے لئے ہم احتیاط کرتے ہیں پہلی آیت شروع ہوتی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَقَ فَتْحَمْ مُبِينَا ہم نے آپ کو فتح دی ہے یہ شکست نہیں ہے جو دکھائی دے رہی ہے شکست لیکن یہ فتح ہے وکٹری ہے آپ کے لئے اور مینیفیسٹ وکٹری ہے کورس آف ایکشن بدل جانے والے ہیں لیکن مشکل ایک انسان کے ساتھ یہ ہے کہ انسان علم غیب نہیں جانتا فیوچر میں کیا ہوگا اس کو نہیں معلوم اس لئے اس کی درشتی اس کا ٹارگیٹ بہت لمبا نہیں رہتا فیوچر معلوم ہو تو پتہ لگے کہ اس کے ریپرکرشن کیا بنیں گے بلکل الٹا ہی جو دکھائی دے رہا تھا اس سے الٹے ہی ریزلٹ نکلے اور یہ اس لئے کہ انسان کو غیب کا علم نہیں ہوتا آگے کیا ہونے والا ہے کل کیا ہونے والا ہے یہ پتہ نہیں ہم کو ہمارا پتہ نہیں تو یہ لمبی چوڑی کہاں سے پتہ لگے لیکن اللہ عالم الغیب والشہادہ ہے اس کو فیوچر کا پورا علم ہے کیا ہونے والا ہے کیسے ہونے والا ہے کیوں ہونے والا ہے اور حاضر کا تو جانکار ہے ہی وہ پہلے آیت میں فرمایا کہ this is victory don't take it and defeat اور ایسی victory ہے کہ بہت جلد اس کے ریزلٹ سامنے آئیں گے لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُمَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَمَّكَ وَمَا تَعْخَرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَحْدِيَكَ السِّرَاطَ مُسْتَقِيمًا اس طرح معاف کرے گا اللہ آپ سے جو آپ کے آگے بھول چک ہو گئی ہے اور معافی مانگ لی ہے اور جس پر ابھی معافی میں تاخیر ہے تمام کرے گا آپ پر اللہ اپنی نعمت اور آپ کو راہ چلائے گا موسٹ سٹریٹ راستہ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَسْرًا عَزِيزًا اور مدد کرے گا آپ کی ایسی مدد جو غالب ہو کے رہے گی اگلی آیت آتی ہے فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ آسمانوں اور زمین میں اس کے لشکر موجود ہیں اور ہے اللہ علم والا اور وائز وزڈم والا دراصل پروفٹ کے ساتھی بہت ڈسٹرب ہو گئے تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کے دلوں میں چین نازل کیا سکون نازل کیا مطمئن رہے ہیں حالانکہ حالات دکھنی رہے ہیں ایسے اتمنان بخش مگر یہ بیسٹ چیز ہے جس کا ریزلٹ بہت جلدی بہت اچھے انداز میں آنے والا ہے اور یہ جو سکینہ کس کو کہا ہے سکون نازل کرتا ہے اللہ بیچین دلوں کو سکون دیتا ہے گھبرائیں مت فکر نہ کریں خیر ہوگا خیر نکلے گا اور ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں ہم کہ اللہ کے ہاتھوں خیر ہی خیر ہوتا ہے بے یدے کل خیر انکا لا کل شئین قدیر اللہ آپ کے ہاتھوں خیر ہی خیر ہوتا ہے آپ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں ہم ڈیسیجن نہیں لے پاتے کہ ویدر یہ اس میں ہمارے لیے برا ہے یا اچھا ہے لیکن ہمارے حق میں اللہ اچھا کرتے ہیں اور اس کا حوالہ بھی ایک آیت میں ہے یہ آیت آتی ہے چپٹر ٹوئٹی ایٹ میں آیت نمبر سکسٹی ایٹ اور آپ کا رب ہی ہر چیز کو کریٹ کرتا ہے جیسے وہ چاہے اور اس کے پاس ہی اختیار ہے ہر چیز کا اور وہی اختیار رکھتا ہے جو کچھ اپنی مخلوق کے لیے خیر ہو جس کے اندر بھلا ہو جس میں ان کا سبحان ہے اللہ کی اور بہت عالی ہے یہ جو مشرقین سمجھتے ہیں اس سے بہت انچا ہے سکینہ کی سکون کی ٹرینکولیٹی کی اور بھی آیتیں ہم کو ملتی ہیں ایک آیت دیکھ لیتے ہیں یہ ہے چپٹر نو کی ٹوئنٹی سکس نمبر کی پھر اللہ نے نازل کیا سکون چین اپنے رسول پر بھی اور ایمان والوں پر بھی اور ایسے لشکر بھیجا جو تم نے دیکھا نہیں اور سزا دی اس نے نافرمانوں کو اور یہی سزا ہو سکتی ہے نافرمانوں کی حالات کچھ کے کچھ ہوں لیکن اگر اللہ چاہتا ہے تو اس کو رسول کو پھیر کر ہمارے لیے بھلا نکال سکتا ہے بشرتے کہ ہم ایماندار ہوں اور بشرتے کہ ہمارے کرم اچھے ہوں یہ بہت ضروری ہے اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے برے حالات میں اللہ نین کا جھکولہ دے جاتے ہیں اونگ آ جاتی ہے سلبر آ جاتا ہے اس ساتھ کو اور اس کا ٹائم پاس ہو جاتا ہے جس میں اس کے لیے پریشانی ہے گھبرات ہے فکر مندی ہے حالات ایک سا نہیں رہتے ہیں اس کا ذکر کیا ہے اس نے چپٹر نمبر تین میں آیت نمبر ون فائیف فور میں پھر اللہ نے اتارا غم اور دکھ اور پریشانی کے بعد امن والے چین والے سکون والے اونگ سلمبر نیند جو کور کر رہی تھی ان میں تھے ایک گروپ کو جو ایماندار تھے ان کو سکون بخشنے کے لیے کچھ دیر کے لیے اللہ نے نیند میں ڈال دیا تاکہ ان حالات سے وہ ابریں اور یہ ہوتا ہے ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن یہ سب گوٹ کی طرف سے ہوتا ہے اگلی آیت آتی ہے لَيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّةٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْحَارُ وَخَالِدِينَ فِيهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِهِمْ وَكَانَ ذَالِكَ إِنْدَ اللَّهِ فَوْزًا عظیمًا اس طرح داخل کرے اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ایسی جنتوں میں جس کے نیچے نعمت کی نہریں بے رہی ہیں ہمیشہ رہیں اس میں اور دور کر دے ان سے ان کے سب دکھ درد اور برائیاں اور یہ ہے اللہ کے نزدیک زبردست کامیابی اس میں ایک زبردست اشارہ بھی ملتا ہے کہ تم چاہتے ہو ایسا ہو جائے تم چاہتے ہو ویسا ہو جائے اس میں ہماری فتح ہے اس میں وکٹری ہے لیکن اصل وکٹری ہے ہی نہیں وہ اصل وکٹری آخرت کی دوم سڈے کی کامیابی ہے یہاں کوئی چیز حاصل ہو گئی کہیں جیت گئے ہم کوئی چیز گراب ہو گئی سب کے باوجود وہ ہمارے پاس کتنی دیر رہے گی یا ہم اس کے پاس کتنی دیر رہیں گے یہ کوئیشن ہوتا ہے جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہوتا اور جو وکٹری اللہ تعالی چاہتے ہیں ہم کو دینا وہ وکٹری ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور وہ وکٹری ہے اللہ کی طرح سے مغفرت سیلویشن اور جنت ہیونز جس کے نیچے نہرے بڑھتے ہیں چیزوں کو تولنے میں ہم غلطی کر جاتے ہیں لیکن اللہ اس آیت میں بتا رہا ہے کہ اصل وکٹری وہ ہے اور وہ وکٹری میں نے تمہارے لیے لکھ دی ہے تم کو یہاں دکھ رہا ہے کہ یہ وکٹری نہیں ہے لیکن تم کو معلوم نہیں ہے اصل وکٹری ٹومسڈے کی آخرت کی کامیابی ہے یہ بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ وعد اللہ تعالی کے کئی کئی جگہ آئے ہوئے ہیں ابھی اس وقت دماغ میں آ رہی ہے چپٹر ٹوئنٹی نائن کی آیت نمبر سات سیون جن لوگوں نے ایمانداران اللائف گزاری ہے نوبل ڈیٹس کیے ہیں ہم دور کر دیں گے ان سے ان کے برے حالات ان کے دکھ درد اور ہم ریوارڈ دیں گے ان کو بہترین انداز میں اس کا جو انہوں نے کرم کر کے آئے تھے ریوارڈ ہیں ہمارے لئے بشرتے کے اور ریوارڈ کے قابل ہم من جائیں ہم اس لائق بن جائیں کہ ریوارڈ ہمیں مل سکیں اور پھر آگے فرماتے ہیں وَيُعَذَّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِقِينَ وَالْمُشْرِقَاتِ ذَانِّنَ بِاللَّهِ ذَنَّ السَّوُّ عَلَيْهِمْ دَائِرَةُ السَّوُّ وَغَذِبَ اللَّهُ عَلَيْهِنِ وَالْعَانَهُمْ وَعَدَّ لَهُمْ جِهَنَّمْ وَسَعَاتْ مَسِیرًا اور سزادے اللہ ہپوکریٹ منافق دوغل مردوں اور عورتوں کو اور اللہ کے ساتھ ایسوشیٹ ٹھہرانے والے مشکین مردوں اور عورتوں کو جنہوں نے گمان لگایا تھا خیال کیا تھا اللہ کے بارے میں برا خیال ان پر برائی کا دائرہ آکے رہے گا اللہ ناراض ہوا سخت ان پر اور فٹکار لانت دی ان کو اور تیار رکھا ہے ان کے لئے جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے سائملٹینسلی تم کو ریوارڈ دوں گا میں اور ان کو میں سزا دوں گا جنہوں نے وقت پر دھوکہ دیا ہو یا دوغلہ پن کیا ہو موپے کچھ ہو دل میں کچھ ہو اس کے لئے شبد آیا ہوا ہے قرآن شریف میں منافق جس کا ترجمہ ہم کرتے ہیں ہپوکرٹ یا دوغلے کرتے ہیں اگلی آیت میں آتا ہے وَلِلَّهِ جُنُدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا آسمانوں اور زمین کے لشکریں بھائی اس کے پاس وہ چاہے وہ کر سکتا ہے لیکن ایک کورس آف ایکشن اس کے ہاں ہوتا ہے وہ کورس آف ایکشن سے چلنا ہوگا اس سے فرار نہیں اس کو بچ نہیں سکتے گزرنا ہوگا ہم کو کورس آف ایکشن سے اور ابھی جو پروفٹ کے لائف میں یہ کورس آف ایکشن نیا آیا ہے اس کے ریزل بہت جلدی ملے ہیں اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا او پروفٹ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپائنڈ کیا ہے ایز اے وٹنس اور ایز بشارت دینے والا اور ایز اے وارننگ دینے والا وٹنس یہ ہے کہ اللہ کے پیغام ہم تک پہنچ گئے اگر یہ وٹنس ہم کو پوچھی جائے تو ہم خود کہیں گے اور ضرور کہیں گے کہ یہ سر یہ وٹنس ہم تک آئی آفٹر فورٹین ففٹی ایئرز جو آپ نے اتارا تھا وہی کہ وہی پروفٹ نے ہم کو پہنچایا ایسا انتظام کیا کہ بعد میں آنے والوں کے لئے قرآن شریف ملتا رہے وہ زمانہ پرنٹنگ پریس کا نہیں تھا اور دوسرے کوئی گیجٹ نہیں تھے ریکارڈ مشینے نہیں تھی کچھ نہیں تھا اس وقت لوگ بھی بہت کم پڑے لکھے تھے اس کے باوجود قرآن شریف کا حفاظت کے ساتھ ویری سیف لی ہم تک پہنچنا ایک بہت بڑا میراکل ہے لوگوں نے اس کو ڈونٹا ہے اورینٹیلسٹ جس کو کہتے ہیں انہوں نے اس کو کہا ہے کہ یہ بہت بڑا میراکل پروفٹ کا کہ وہ بک جو ان پر اتاری گئی آسمان سے وہ بک ایس ایس آج تک موجود ہونا ایس ناٹ پوسیبل ممکنی نہیں ہے انسانیت پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی قائم ہوگی کہ میں نے تم تک پیغام پہنچا دیئے تھے اور جب یہ گواہی قائم ہو جائے گی اور پروفٹ کہیں گے یسر اور ہم جیسے لوگ بھی شاید کہیں اگر چانس ملے تو یسر پیغام پہنچ گیا تھا اب جو لوگ ایمان نہیں لائے پروفٹ کو ایمان نہیں اور اللہ کے کلام کو نہیں پہشانے ان کے لئے یہ فائنل ایک سیل ہوگا ایک گواہی ہوگی کہ تم تک کہ ہمارا پیغام پہنچا تھا تمہاری آنکھیں نہیں کھلی تمہارے کان نہیں کھلے تمہاری عقل نہیں کھلی اگر کھلتی تو تم کو جواب مل جاتا 33 نمبر کے چپٹر میں اس کو فرماتے ہیں آہت نمبر 45 یا ایہا نبیو انہا ارسلناک شاہدن و مبشرن و نظیرہ و دعائین اللہ بیزنہی و سچراجہ منیرہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپوائنٹ کیا ایسے گواہ ایسے خوشخبری گلیڈ ٹائڈنگ دینے والا این ایسے نظیر وارننگ دینے والا کہ کہیں فس نہ جاؤ تم وارننگ بیفور ٹائم ہوتی ہے آدمی فس جائے اس کے بعد وارننگ کام نہیں آتی وارن ہو جانا چاہیے لیکن انسانیت بنتی نہیں آگے فرماتے ہیں نیکس آیت میں و دعائین اللہ بیزنہی و سراجہ منیرہ اور کال کرنے والا اللہ کی طرف اس کے اذن سے اس کی پرمیشن سے اور سراجہ منیرہ اور کیریکٹر میں آپ کو چمکتا ہوا سورج بنایا اب بشارت دے دیجئے گلیڈ ٹائیڈنگ دے دیجئے ان لوگوں کو جو بات کو مان کر ایمان لاتے ہیں کہ ان کے لئے بہت بڑا عجر اور ریوارڈ اور ثواب ہے اللہ کے پاس اسی کو ایک دوسرے انداز میں بھی چپٹر نمبر چار میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ آیت نمبر فورٹی ون ہے فَقَیْفَ اِذَا جَئْنَابِ مِنْ كُلِّ اُمَّتِمْ بِشَهِيدٍ وَجَئْنَابِكَ عَلَى حَا اُلَائِ شَهِيدًا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ہیومنیٹی کے حال کیا ہوں گے جب ہم گروپ میں سے کوئی گواہ کھڑا کریں گے ایک گواہ کھڑا کریں گے اور ان سب پر ہم آپ کو لائیں گے ایز گواہ جن لوگوں نے مانا نہیں ہوگا اور الرسول کی نافرمانی کی ہوگی وہ چاہیں گے کہ کاش زمین میں وہ برابر کر دیے جائیں اور اللہ سے ان کی کوئی حرکت چھپی نہیں ہوگی بیٹر یہ ہے کہ اس دن آنے کے پہلے ہم اپنا جائزہ لیں سیلف اسیسمنٹ کریں کہ کیا ہم واقعی اس دن بچ سکیں گے اللہ کی سزا سے اللہ کے عذاب سے اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ منٹ زیادہ نہیں دو چار منٹ میں بھی ہو جاوے اپنے آپ کا جائزہ لیں اپنے آپ کا اسیسمنٹ کریں چیز کو پہچاننا چیز کی ویلیو کرنا چیز کا وزن کرنا اتنا کچھ کر لیا تو بہت سیف سائیڈ ہو جائے گی اگلی آیت میں آ رہا ہے اِنَّا اَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَزِيرًا بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اپائنٹ کیا گواہ خوشخبری دینے والا وارننگ دینے والا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَذِّرُوهَ وَتُعَقِّرُوهَ وَتُصَبِّحُوهُ بُکْرَتًا وَاسِلًا اس طرح تم ایمان رکھو اللہ پر اور اللہ کے رسول پر اور اللہ کے قوس میں اس کے سپورٹیو بنو اور اللہ کی ڈگنیٹی کو جانو اس کے وقار کو جانو اور ڈیوٹیفل بنے رہو اس کے لئے صبح اور شام اگلی آیت میں آ رہا ہے اِنَّا الَّذِينَ يُبَاعِعُونَكَ اِنَّمَا يُبَاعِعُونَ اللَّهِ يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ فَمَنَّكَذَفَ إِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ وَمَنَا فَابِمَا آَحَدَا عَلَيْهُ اللَّهَ فَسَيُؤْتِيهِ عَجْرًا عَظِيمًا جو لوگ جن لوگوں سے آپ پلج لے رہے تھے کبھی کبھی ایسے حالات آتے ہیں نئے طریقے سے ریوائز کرنا پڑتا ہے پلج کو کہ اب جو یہاں پھس گئے ہیں تو اب یہاں سے پلٹنا نہیں ہے چاہے قیمت کچھ بھی ادا کرنی پڑے ایسی نوبت آگئی تھی اس وقت آپ نے بیعت لیمانی پلج لیا اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ اللہ سے بیعت کر رہے تھے يَدُ اللَّهِ فَوْقَائِدِهِمْ ان کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ تھا فَمَنْ نَقَتَفَ إِنَّمَا يَنْكُسُ عَلَى نَفْسِهِ جس سلپ آؤٹ ہو جاتا ہے تو اس کا سلپ آؤٹ ہونا اس کے لئے ہی برا ہے وَمَنْ عَوْفَابِمَا آَحَدَ ہم اس کے لئے سوری بھی کہتے ہیں لیکن مجبوری بھی ہے وَاسْتَلُ اللَّهُ عَلَى النَّبِيِّ الْكَرِيمِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ